ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیریل خمارہ بہتی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے آنے والی اپیسوڈ میں بہتی زیادہ انٹرسٹنگ سین آپ کو دیکھنے کو ملے گے جہاں پر دوستو آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر دلارہ بہتی زیادہ خوش بیٹی ہوتی ہے ہم نے اس سے اتنا خوش دیکھ کر کہتی ہے کہ می جان آپ تو بہتی زیادہ خوش ہیں دلارہ کہتی ہے کہ کیسے خوش نہ ہوں وہ فیملی بری طرح سے برباد ہو چکی ہے جو مجھے نیچے دکھانا چاہتی تھی کہ ایک شاہ بیگم کو لگتا تھا کہ وہ ہم سے بہتی زیادہ دولت مند ہے اور اس میں اس کے گھر میں جو بھی ہے وہ سارا لکشری ہے وہ مجھے ہر بات پر نیچے دکھانے کی کوشش کرتی تھی لیکن کس طرح وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں کس طرح بری طرح سے برباد ہو چکے ہیں مجھے تو بہتی زیادہ خوشی مل رہی ہے بس جس سوچ سوچ کر بھی اور ہمارے گھر میں جب سے آئے تھے مجھے تو بہتی بڑی نہوست لگی تھی اور اب ان سے جان بھی چھوٹ چکی ہے یہ بس انکر ہم نہ کہتی ہے کہ بس ریان سے یہ بات ہمیں چھپا کر رکھنی ہوگی کیونکہ ریان کو پتا چل گیا کہ آپ نے اس کی فیملی کو زلیل کر کے اس گھر سے نکالا ہے تو ریان غصہ کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ بس انکر دلارہ کہتی ہے کہ نہیں ریان ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا کیا بیٹی تمہاری محبت اتنی کمزور ہے کہ ریان یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے مجھے بلکل بھی نہیں لگتا جب وہ تمہارے لئے اپنی فیملی کو چھوڑ سکتا ہے بری طرح سے برباد کر سکتا ہے اور اپنا حصہ نکال کر انہیں بھی نہ بتائے یہاں پر تمہارے پاس آ سکتا ہے تو ریان سے مجھے اب کوئی بھی ڈر نہیں لگتا یہ بس انکر یہاں پر ہمنا بھی کہتی ہے کہ ریان کو کوئی اعتبار نہیں ہے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ریان مجھ سے جگڑ کر پھر سے وہ سب کچھ واپس نہ مانگ لے جو وہ میرے لئے اپنا سب کچھ لے کر آیا ہے یہاں پر اب دلارہ پریشان ہو جاتی ہے اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ کبھی بھی ریان کو اس بات کی خبر تک نہ ہو بس ریان سے تم یہی کہنا کہ تمہاری فیملی کو ہمارا گھر پر سند نہیں آیا اور وہ تو اپنی چہیتی بو حریم کے پاس رہنے کو جا رہی ہے اس کی بیٹی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ریان واپس آ جاتا ہے اور سیدھا جب فیض سے اس کی ملقات ہوتی ہے تو فیض ریان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کہتا ہے کہ بھائی مجھے بلکل بھی چکین نہیں آرہا کہ تم میرے بڑے بھائی ہو جو ہر وقت مجھے سمجھاتے تھے جو ہر وقت مجھے اپنے ماں کا کہنا ماننے کے لیے ترجیہیں دیئے کرتے تھے یہ بس ان کا ریان کہتا ہے کہ بس کیا کروں میں مجبور ہو گیا تھا لیکن مجھے اپنی فیملی کی بہتی زیادہ فکر ہے ان کے ساتھ تمہارے ساتھ اور امی ابو کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بس ان کا ریان کہتا ہے کہ تم نے اس ہمنا کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ دیا ہمیں برباد کر ڈھالا لیکن اس ہمنا کی ماں نے پوری طرح سے رات کے پچھلے پہر میں میری بہن کو گھر سے نکال دیا اور ہماری ماں کو نہ جانے کیا کیا باتیں نہیں سنائی یہ بس ان کا ریان بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور فیض سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تلارہ آنٹی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی انہوں نے تو خود کہا تھا کہ امی اور لہبہ دونوں آ کر ہمارے گھر میں رہیں پھر وہ اپنے گھر سے کیسے انہیں نکال سکتی ہے فیض کہتا ہے کہ تم حقیقت سے اگر واقف ہو جاؤ گے نا تمہیں بھی خود پر بہت ہی زیادہ آئے گا کہ تم نے اس لڑکی کے لیے نجانے اپنے فیملی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور اس لڑکی نے ہمیشہ تمہیں دکھہ دینے کے بارے میں ہی سوچا ہے ریانہ بہت ہی زیادہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا دلارہ ایسا کر سکتی ہے لیکن یہاں پر وہ حقیقت جانے کے لیے آپ سیدھا ہمنا کے پاس جائے گا اور دلارہ کے پاس جائے گا ڈرامی سیریل دوستو کمار بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے یہ سارا کچھ آپ آنے والی پیسٹوڑ میں دیکھیں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر اس ڈرامی کا انٹ کیسا ہو کا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکچن میں ضرور کیجئے ویڈیو لائک اور چینل کو سبکریب کرنا بلکل نہ بھولنا تینکس ور واشنگ